السلام علیکم کیا حال چال ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے وَلکم بیک مائی یوٹیوب چینل فاطمہ لائف سٹائل اینڈ فوڈ میں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بچوں کے لنچ کے لیے میں آج جو ہے وہ چکن نگٹس بنانے لگی ہوں تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر لیں تو میرے بچوں کو نگٹس بہت اچھے لگتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً ایک کلو چکن کا کیمہ ہے یہ میدہ ہے یہ بریڈ کارمز ہے اور ہم نے دو انڈے لینے ہیں اور ہمیں چاہیے سویا ساس اور یہ کچھ مسالیں ہیں جو کہ ہم نگٹس میں ڈالیں گے یہ ہے نمک یہ ہے کٹی لال مچ تھوڑی سی اور یہ جو ہے وہ کالی مچ ہے بلکل ہسپے ضرورت اور یہ میں نے ادرک لیسن کا پساوہ پاؤنڈر لیا ہے کیونکہ نگٹس ہیں نگٹس میں جو آپ کو پتا ہے بچے اس طرح کے کھڑے مسالیں ان کے موں میں جائیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا تو جو بھی چیز ڈالنی ہیں جو مسالیں تھوڑا تھوڑا ڈالیں وہ ہم نے پسے بھی لینے ہیں تاکہ نگٹس میں ان کے موں میں نہ آئیں ان کو چکن وہ ٹیسٹ نہ آئیں تو چلے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیمہ ہے اور اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں یہ سارے مسالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے ڈال دیا سارے مسالیں جو کہ ادرک پاؤڈر ہے لیسن پاؤڈر ہے لال میچھ ہے کالی میچھ ہے نمک ہے اور اب ہم ان کو اچھے سے کریں گے مکس لیکن مکس کرنے سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس سویا سوس ہم نے دو چمہ ڈال لی ہیں یہ دیکھیں یہ ایک چلی گئی اور یہ دوسرے چلی گئی اس سے جو ہے نگٹس بہت سوفٹ اور بہت جوسی بنتے ہیں اور بہت مزیدار بنتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا اب ان چیزوں کو کریں گے اچھے سے مکس بسم اللہ تاں کے سارے مسالیں اور یہ جو کیمہ ہے وہ مکس ہو جائے ہم نے مسالیں اچھے سے مکس کر لی ہیں اب انڈے کو کریں گے مچھے سے پیٹ ہم نے انڈے کو کر لیا اچھے سے پیٹ اور یہ ہم نے مسالیں کر دی ہیں سارے مکس اب ہم بناتے ہیں نگٹس آپ کو جیسے بھی شیئر پچھی لگتی ہے ویسے نگٹس بنائیں میں تھوڑا سا پتلی نگٹس بناؤں گی کیونکہ میرے بچوں کو جو ہے تھوڑے سے کرکرے سے پسند دے تو آپ اپنی مرضی سے بنائیں یہ دیکھیں میں اس طرح بناؤں گی پھر ہم اس سے میڈے میں ٹپ کریں گے اچھے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ساری سائیڈوں پر اچھے سے اس کا میڈہ کوٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے انڈے میں یہ دیکھیں انڈے میں بھی اچھے تھے اس کو آپ ٹپ کر کے یہ آپ دیکھیں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اٹھا سکتے ہیں آپ پاک کی مدد سے بھی اٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے اٹھایا اور بریڈ کرمز میں ڈال دیا اور ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے کوٹ کریں یہ ایسے تاکہ جو بریڈ کرمز ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ کوٹ ہو جائے اگر آپ چاہیے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھے سے نہیں کوٹ ہو رہا تو آپ دوبارہ ایڈ میں ڈپ کر کے یہ دیکھیں اسی طرح آپ بناتے چاہیں آپ سارے ساتھ چاہے بناتے چاہے جی ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میں نے چکڑ نگٹس بنا لی ہیں یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ بہت ہی یمی اور بہت مزے کے جوسی بنتے ہیں جی گائز آپ دیکھ سکتے ہیں نگٹس ہو گئے ہیں دیار اور آئی ہوپ کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں رکھیں ضرور یاد ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ